ڈاکٹر آمیل یاکتستان عالمی شورت یافتر اینکر ہیں پولیٹکس میں بہت بڑا نام ہے یہاں پر خود بیٹھیں ہیں ان کی زوجہ بھی بیٹھیں ہیں اور دونوں یہاں بیٹھ کے راشن پیکر ہیں کچھ ضروری چیزوں میں ان سے بات کروں گا اچھا ڈاکٹر سب یہ ٹپال بھی خریدی ہے کسی کمپنی نے سپانسر بغیرہ نہیں کی ہمیں نہیں نہیں ٹپال تو آپ نے خریدی ہوگی ٹپال تو ٹپے سے بھی نہیں آسکتی ڈاکٹر سب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے راشن پیکر ہیں صرف ایک بات دیکھیں آپ وفاق میں ہیں ڈاکٹر سب وفاق کس وقت گرانڈ دے گی جب ڈیلی بیزنس کا طبقہ اپنے بچوں کی بھوک جائے کے باہر آ جائے گا اس کے بعد گرانڈ کا اعلان ہوگا کس وقت ہوگا اب تو سات دن سے اوپر ہوگا اگر اب بھی گرانڈ کا اعلان نہیں ہوا اور اب بھی اگر لوگوں کو فوری طور پر پیسے نہیں دیے گئے تو یہاں پر آپ تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا منظر نام ہے مجھے تو یہاں پر افرت افری نظر آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے باہر نکل آئیں گے تو ڈاکٹر سب وفاق خان تو آپ کی پارٹی کے ہیں آپ این این اے ہیں سر میں روز کہہ رہا ہوں مجھے سوشل میڈیا پر گالیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں میں اگر کوئی بات سمجھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تو نہیں سن رہے گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں جبکہ حقوقی حصولی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ منتخب عراقین وہاں پر بیٹھے ہوتے اب دو دن سے وہاں پر اسد عمر اور یہ خسرو بختیار بیٹھے سے پہلے وہاں پر حفیظ شیخ اور وہ بیٹھ رہتے علی زفر اب مسئلہ یہ کہ آپ جب منتخب عراقین سے پوچھیں گے تو بتائیں گے نا منتخب عراقین گراؤنڈ پر ہیں آپ مجھے گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ اس وقت کیا پریشانی ہے میں جانتا ہوں اس وقت کیا پریشانی ہے مجھ سے پوچھے نا بھوک کے بات پتہ نا آدمی کو نظر کچھ نہیں آتا میں جب ہی کہنا آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں میں بتاؤں کہ خان صاحب یہاں تشریف لائیے خان صاحب یہاں بھیجوائیے یہ ہونا چاہیے وہ بات نہیں کر دی رہے بلکہ جب بات کرو تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں گندی گندی گالیاں مادر پدر ازاد گاری ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا بات کریں انسان کیسے کریں یعنی میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لوں کہ بھلے کوئی بھوک سے مر جائے وفاق کی طرف سے کچھ نہیں ملنے والا میں آپ کو بتاؤں ہمیں ڈھائی سو بیگ ملنے تھے ابھی سنیے کہ آپ ڈھائی سو ڈھائی ہزار ہم کہاں سے جمع کریں ان کو اندازہ نہیں ہم کتنی برے حالات میں چودہ سیٹے دی ہم نے یہ پورے شہر نے کراچی نے تو مقصد ہی کہ اگر یہ مل کر کام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا ڈھائی سو بیک سے کیا ہوگا آپ کتنے بنا رہے ہیں آپ کتنے بنا رہے ہیں ہم کتنا بات لیں سہ ہزار بے ایک روزانہ بٹ لیں گے چھ ہزار تو بانٹ رہے ہیں بند تو یہاں پہ کوئی دس ہزار سے بھی زیادہ رہے نا یہ تو آپ ایک رات میں بنا رہے ہیں آپ سوچیں آپ کو کپ کپ دینا پڑھ رہے ہوں گے اور یہاں پر نہیں ہے ہم کیا کریں مجھے بتائیں میں خود کتنا پریشان ہوں میرا لائنز ہی آپ نے دیکھا ہے جٹ لائنز ایبی سینیا لائنز برزٹا لائن جیکب لائن وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں مارٹن کوارٹر سے جمشید کوارٹر سے جمشیدیر سے جمشید ویسے ویسی گھروں پر تروار لٹک رہی ہے ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا میں کیا کروں مجھے بتائیں میں کہاں سے جمع کروں میں کہاں سے لے کر رہا ہوں میں کیا لوگوں کو خیرات صدقہ کب تک کھلاتا رہوں میں سیدوں کو تو نہیں کھلا سکتا خیرات صدقہ نہیں کھلا سکتا میں وہ خجور تھکواری تھی رسول اللہ نے حضرت امام حسن کی اخ اخ تھوک دو ہم صدقہ نہیں کھاتے تو سادات کا کیا خضور ہے سادات کو کیسے دیں گے آپ کھاتے نہیں ہم فاتحہ پڑھ لیں وفا کی طرف سے مجھے آپ کو درد اپنا بیان کروں مجھے اندارہ تمہیں میں نے آپ کو تنکیہ سے فاتحہ نہیں پڑھے لیکن درد ایک ہے اب کیا کریں آپ بھی درد کا شکھا رہے ہیں میں بھی درد کو شکھا رہا ہوں باکٹر صاحب آپ مقام جاری رکھیں توبہ صاحبہ موجود ہیں توبہ صاحبہ آپ کے میں نے شوہر سے بات کی دکٹر آملی آکت سے کہ میں نے تو اس لیے بات کی کہ یہ امینے کوئی اچھی خبر سنائیں گے لیکن یہ بھی بہت مجھے آہ مایوس نظر آئے اس لیے ڈساپوائنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آہ سیچویشن اس طرح کی ہیں ہم لوگ جو آپ گراؤن پر رام کنے زبر بھائی آپ سے آدھا کس کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں پر لوگوں کی جتنی تعداد ہے اس حساب سے آہ اتنے لوگ ہوتنا تام نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس اس طرح سے بہت بڑی آبادی ہے ساڑھے چار کروڑ کی آبادی ہے کراچی میں میں نہیں سمجھتا کہ بہت شکریہ بہن آپ یہاں پہ کام بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشہوں فبول فرمائے اور ڈاکٹر صاحب خود اپنے ہاتھوں سے پیکنگ میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے تو اس لیے پیکنگ بھی ہمیں خود کرنی پڑ رہی ہے اور بورے بھی خود بنانے پڑ رہے ہیں تو پلیز ہمارا ساتھ دیں بھرپور ہم جس حد تک کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی بھرپور ضرورت ہے بھائی بھرپور ضرورت ہے بہت زیادہ اس وقت کافی سارے مہمان بھی یہاں آکر پیکنگ میں حصہ لے رہے ہیں